جماعت ہفتم کی ریاضی کی کتاب کا ایک بڑا مزیدار سبق قوت نماء اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جس میں ہم یہ دیکھنے کے کوشش کریں گے کہ قوت نماء کسے کہتے ہیں قوت نماء کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اساس کسے کہتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دوبارہ دیکھئے چلیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پانچ لڑکوں میں ہر ایک کو اگر تین بیازے تقسیم کی گئیں تو کل کتنی بیازے تقسیم ہوئیں عام طور پر اس حساب کو چھوٹی جماعت کے بچے کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر مرتبہ تین تین بیازے پانچ مرتبہ لکھتے ہیں اور ان پانچ مرتبہ لکھنے کے بعد ان کی جماع کرتے ہیں کوئی بھی عمل اسی طرح کرتا ہے یہاں جماع کا عمل کئی مرتبہ کیا گیا اب اس کئی مرتبہ جماع کے عمل کو کرنے کیا ایک دوسرا آسان طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ہی عدد کی کئی مرتبہ جماع کو ہم ضرب کی صورت میں لکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں تین جماع تین جماع تین جماع تین ان ست کی جماع پندرہ اس کو ہم ضرب کی صورت میں ایسے لکھتے ہیں کہ تین کا کتنی مرتبہ ضرب کیا گیا وہ تین کا پانچ مرتبہ جماع کی گئی تو تین کو پانچ سے ضرب کرتے ہیں تین کا پانچ تک پڑتے ہیں تینہ پانچے پندرہ تو کن پندرہ بیازے تقسیم ہوئیں یہ جو اتنا بڑا عمل تھا یہاں پر اس کو مختصر میں ہم نے یہاں ضرب کی صورت میں دیکھا تھا تو کیا ہمارے پاس ایسی کوئی اور صورت ہے جس طرح کے جماع کے عمل کو ہم نے مختصر طریقے سے لکھا کہ ایسی طرح سے ضرب کے عمل کے مختصر لکھنے کا بھی طریقہ ہے ہاں ہے ہمارے پاس جیسے آپ اس مثال کو دیکھئے یہاں پر میں نے تین ضرب تین ضرب تین ضرب تین یہ کتنی مرتبہ کیا پانچ مرتبہ تو میں اس تین ضرب تین ضرب تین کا پانچ مرتبہ ضرب کیا اور اب اس کو مختصر میں کیسے لکھیں گے تو ہم تین کو تین لکھیں گے یہ تین کا ضرب کیا اور کتنی مرتبہ کیا پانچ مرتبہ کیا تو ہم اس کے اوپر کے کونے میں پانچ لکھ دیں گے اس عدد کو ہم تین قوت پانچ بنیں گے یعنی اس تین کی قوت کتنی ہے اس کی طاقت کتنی ہے پانچ تین کے برابر ہیں یہ صرف ایک تین نہیں ہے یہ پانچ تین ہے اسے ہم قوت نمائی عدد کہتے ہیں اس تین قوت پانچ یا اس طرح کے کسی بھی عدد کو جیسے یہاں میں لکھو چار قوت سات تو اس عدد کو قوت نمائی عدد کہتے ہیں یہاں عدد تین کو قائدہ کہتے ہیں اور عدد پانچ کو قوت نمائی عدد کہتے ہیں یعنی اے اگر کوئی ایک عدد ہو تو اے ضرب اے ضرب اے ضرب اے یہ جتنی مرتبہ لکھا جائے اس کی قوت اتنی ہوں گی یہاں اے اے مرتبہ لکھا گیا فرض کرو کہ اسے اے مرتبہ لکھا گیا تو یہاں اے کی قوت اے م ہوگی اور ایک مثال سے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میں نے عدد لکھا وہ چار قوت تین لکھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چار کا تین مرتبہ ضرب اب اس کی قیمت کیا ہوگی اس کی قیمت یہ ہوگی چار کا چار سے چار چوک سولہ سولہ چوک 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 چوٹ چار کی قوت تین اس کی قیمت ہوگی چو سٹ اسے اچھی طرح سے جہن میں لکھو کہ کسی بھی عدد کا بار بار ضرب کیا جائے تو اسے مختصر میں قوت کی صورت میں لکھتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی قوت اس کی طاقت لکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی مرتبہ ہے اسے ہم قوت نما کہتے ہیں اور جس عدد کی قوت لکھی جاتی ہے وہ عدد یعنی وہ قائدہ ہوتا ہے یہ آسانس کے لئے